سبان موگر صاحب لوگوں کی طریقہ ادھر ہی آجاونا چھوئے صاحب کیمرہ لگیں ادھر ہی آجا بات کرنے بسیکلی دیکھنی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھنا ہوں کہ ایک تو جو حالات اس وقت پاکستان میں ہیں جس طرح سے اس وقت بوران جاری ہیں چاہے گندم کا بوران ہو چاہے سیاست کا بوران ہو چاہے معیشت کا بوران ہو اور اب ایک عدالتی بوران بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے سار اٹھا جکا ہے تو اتنی زیادہ بورانوں میں اس وقت پاکستان کی طرح سے گھرا ہوا ہے اس میں سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے اس میں چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن میری نظر میں یہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کی موجودگی میں ایک نئے کوئی چارٹر یا اس کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کا آئین کو انفورس ہونا چاہیے اور ابھی تک پاکستان کا آئین ہمیں انفورس ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا چاہے وہ عدالتوں کی طرف سے ہو چاہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو چاہے باقی اداروں کی طرف سے ہو یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی آئین کو انفورس کرنا ہے سپریم کورٹ کی جو ججز ہیں جو پانچ ججز اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں ان کی جو اس وقت تاریخ رکم کر رہے ہیں اس وقت جو ہمارے سامنے جو جمہوریت ہے یہ ساری ججوں نے ایکچلی اگر آپ پیچھے آپ اس کے جدو جاہد دیکھیں گے تو جب پندرہ سو چھتیس میں لارڈ ایڈویڈ کاؤک کھڑے ہوئے اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ آپ کا اختیار لا محدود نہیں ہے اس کے بعد بل آف رائٹس آیا اور دنیا میں جمہوریت اور ایک اکاؤنٹبل گورنمنٹ کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی تو یہ ججز ہیں جو کہ سوسائٹیز کو ٹرانسفارم کرتے ہیں اور آج سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے ججز ہیں یہ وہ کمیونٹی ہے جو ٹرانسفارم کر رہی ہے پاکستان کو پاکستان میں ایک سوشل چینج آ چکی ہے پاکستان میں جس طرح سے ووٹ پڑا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے یہاں پہ کوئی کسی سے کوئی ڈیل نہیں کر سکتا اگر آپ کہے نا کہ عمران خان اسٹابلشمنٹ سے ڈیل کر کے جو ہے وہ کر لیں گے تو وہ پھر عمران خان کو سخت نقصان ہو جائے گا اس کے ڈیل ممکن نہیں ہے انگیجمنٹ ہونے چاہیے ڈیل جو ہے وہ آؤٹ اف قویسٹن ہے کوئی بھی اگر عمران خان آج ڈیل کرتے ہیں اسٹابلشمنٹ سے یا تو وہ تو شباز شریف بن گائیں گے آج آپ دیکھیں نا شباز شریف کی کیا حیثیت ہے لہٰذا ڈیل تو آؤٹ اف قویسٹن ہے آہ امران خان کے لیے اور جو بھی ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں میرا خیال اس کو صحیح کنوے نہیں کر پا رہے انگیجمنٹ ایک اور چیز ہے اور ڈیل ایک اور چیز ہے انگیجمنٹ سب سے ہونی چاہیے اس میں کوئی اپنے ایجنڈے کے اوپر وہ چاہے پی ایم ایل این ہے چاہے وہ پی بس پارٹی ہے چاہے مولانا فضل الرحمن ہے سب سے انگیجمنٹ ہونی چاہیے اسٹابلشمنٹ سے انگیجمنٹ ہونی چاہیے ڈیل نہیں ہونی چاہیے ڈیل ہم کر چکے ہیں پاکستان کا آئین اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے اور اس وقت ساری نظریں پاکستان کے ججز کی طرف ہیں چاہے وہ لوگر کوٹس کے ججز ہیں چاہے وہ ہائیر کوٹس کے ہیں چاہے وہ اسٹابلشمنٹ سے راہول گانڈی کے اوپر ہماری بات نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ آتا انڈیا میں مجھے پتا نہیں اس وقت کیوں جو ہے میں وہاں ساری ہیڈ نائنز میں ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں انڈین الیکشنز کو اس طرح سے افیکٹ کر سکتا ہوں لیکن فیکٹ آف دو میٹر اس دیکھیں ہندوستان کے اندر اس وقت جو نریندر موڈی اور بی جے پی ہیں وہ مہا سبا ہندو مہا سبا کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور وہ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں چاہے وہ راہول گانڈی ہوں چاہے وہ کوئی بھی اور سیاستدان ہو جو نریندر موڈی کو روک سکتا ہے ہندوستان کے تمام جو لبرلز ہندوستان کے تمام وہ لوگ کہ وہ ہر اس شخص کو سپورٹ کریں گے جو نریندر موڈی کا راستہ روک سکتا ہے سپیشلوی صاحب یہ بتاہیے اسٹیبلشمنٹ تائناتی میں کس کا اختیار ہونا چاہیے دیکھیں یہ تو بڑی اہم بات ہے سپیشل کورٹ کے جیجز کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے میرا یہ خیال ہے کہ سب سے جو سبسٹینٹیب تجابیز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے گئی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ سپیشل جیجز جو ہیں ان کی تائناتی حکومت نہیں کر سکتی آپ کو معلوم ہے شرف فریدی کیس ہے جس میں سپریشن کی گئی تھی جوڈیشری کی ایگزیکٹیو سے آپ جب ایگزیکٹیو پاہ رہا ہے یہ دیکھیں سب سے زیادہ جیجز کون سے میسیوز ہو رہے ہیں نیاب کا جیج میسیوز ہو رہے ہیں انٹی ٹررزم کا جیج جو ہے میسیوز ہو رہے ہیں انٹی کرپشن کا جیج میسیوز ہو رہے ہیں یہ تمام جیجز حکومتیں لگاتی ہیں یہ شرف فریدی کیس کے خلاف ہے آئین کے جو سپریشن پرنسپل ہے اس کے خلاف ہے اور انشاءاللہ تعالی میں تو یہ پیٹیشن بھی لے کے جا رہا ہوں کہ جو سپیشل جیجز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ حکومت نہیں کر سکتی یہ مطلقہ چیز سے کیا ان کو اپنے بھائی کے اوپر اعتماد نہیں ہے میرا خیال ہے میاں صاحب جو ہے نا اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہے نا ان کو تو جان ایلیا کا شیئر یاد آتا ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب ہر کسی کو ہر کسی سے خطرہ ہے تو شہباز شریف صاحب کو سب سے زیادہ خطرہ گھر والوں سے ہے باہر والوں سے ہے اور پھر ان سے ہے جو لے کے آئے ہیں تو شہباز شریف صاحب تو بس ایسی چوئی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ای کو اسٹیبلشمنٹ سے انگینجمنٹ کرنی چاہیے انگینجمنٹ کر کے پی ٹی ای کیا بات کرے کیا بات کیا کرے پی ٹی ای کیا بات کرے حکومت میں ہلپ کرے ان کی حکومت میں ہلپ کرے سر